میں ڈسکس کروں گا کہ فائل کلاسفیکشنز اور کیس کلاسفیکشن ان بیوو میں کیسے کی جاتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے میں ان بیوو میں ڈیٹا اپلوڈ کروں گا اور ڈیٹا فائل میں رائٹ کلک کر کے میں نیو فولڈر انٹرویوز کے نام سے کسی بھی نام سے آپ اس کو کریئٹ کر سکتے ہیں میں نے انٹرویوز کے نام سے یہاں پہ کریئٹ کر لیا اور اس پہ جب میں انٹرویوز پہ کلک کروں گا اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس ریسپونڈنٹ 1 ریسپونڈنٹ 2 میرے پاس 2 ریسپونڈنٹ کا ڈیٹا ہے میں اس کو ڈرائگ اینڈ ڈڈراب کروں گا تو یہ ان بیوو میں ڈیٹا جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گا اب اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں فائل کلاسفیکشن کرنے کے لیے جو ہے یہاں پہ رائٹ کلک کروں گا اور ایک فولڈر یہاں پہ کریئٹ کروں گا یعنی نیو کلاسفیکشن کے نام سے یہاں پہ تو یہاں پہ انٹرویوز کے نام سے میں کریئٹ کر لیتا ہوں آپ کسی بھی نام سے اس کو کریئٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ انٹرویوز کے نام سے کریئٹ کر لیا اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ انٹرویوز میں یہاں پہ ڈیٹا جو ہے آویلبل نہیں ہے لیکن یہاں پہ ڈیٹا فائل میں آویلبل ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ اس کو کنٹرول ہے یعنی سلیک کر لیا رائٹ کلک کریں اور اس کے بعد یہاں پہ کلاسفیکشن پہ جائیں تو جس بھی نام سے آپ نے فولڈر کریئٹ ہوگا وہ نام یہاں پہ شو ہو رہا گا میں نے یہاں پہ انٹرویوز کے نام سے کیا ہے تو انٹرویوز شو ہو رہا ہے تو میں جہاں پہ انٹرویوز پہ کلک کروں گا تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ انٹرویوز میں ریسپانڈنٹ ون اور ریسپانڈنٹ ٹو جو ہے وہ ڈیٹا لوڈ ہو چکا ہے اب اس کے بعد جو فائل کلیسفیکشن ہے جیسے ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے کہ بیسکلی یہاں پہ جو بھی ڈسکرپٹیو انفرمیشن ہوتی ہے وہ ڈیٹا فائل سے لیٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو چاہے وہ انٹرویوز کا جو ہے لوکیشن ہے چاہے وہ انٹرویو کب کنڈکٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو بیسکلی جو بیبلوگرافک انفرمیشن ہے یا ریفرنس ہے ڈیٹا فائل سے لیٹر جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں سائن کرتے ہیں تو اب میں یہاں پہ äh respondent 1 پہ right click کروں گا اور اس میں new attributes ٹھیک ہے یہ بنے click کیا ہے اب یہاں پہ اس کا میں participation name جو ہے یہاں پہ sign کر دیتا ہوں first ju Jair award جو ہے name جو ہے کہ کس سے انٹرویوز جو ہے وہ conduct کیا گیا participant name یہ میں نے کر دیا اب اس کی value assign کر دیتا ہوں کیونکہ میرے پر دو participate ہے تو میں یہاں پہ دو پارٹیسورنٹ کے نیم ایڈ کر لوں گا پہلا جو ہے وہ انٹرویو احمد سے کنڈکٹ کیا گیا اور دوسرا انٹرویو جو ہے وہ علی سے کنڈکٹ کیا گیا تو اب یہ ایٹی بورس ایک ایڈ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جو ہے میں اور بھی ایڈ کر سکتا ہوں لٹسے کہ لوکیشن کیا تھی انٹرویوز کی جو ہے ٹھیک ہے لوکیشن کہاں پہ انٹرویو کنڈکٹ کیا لوکیشن اور اس کی ویلیوز میں دو انٹرویوز ہوئے ہیں تو ایک احمد سے جو ہے کراچی سے جو ہے وہ انٹرویوز کنڈکٹ ہوا اور دوسرا جو ہے وہ علی سے لہور سے جو ہے وہ انٹرویوز کنڈکٹ ہوا تو یہاں پہ میں نے دونوں لوکیشن ایڈ کر لے تو اس طرح سے آپ اور ایٹی بورس بھی ایڈ کر سکتے ہیں فار ایسیمپل ون انٹرویوز کنڈکٹڈ یعنی ڈے ٹائم ڈیٹ یہ آپ اس پہ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ابھی میں نے ایٹی بورس جو ہے وہ پارٹسنڈ نیم اور لوکیشن جو ہے میں نے یہاں پہ ایڈ کی ہے اور آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ پارٹسنڈ نیم اور لکیشن کی ابھی ویلیو آسائن نے کی JE تو یہاں پہ ہم ویلیو آسائن کر سکتے ہیں فائل کلسلیویکشن پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد انٹرویوز پہ کلک کریں گے اور پھر یہاں پہ رسپونڈڈنٹ 1 جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ احمد ہے اور respondent two جو ہے وہ یہاں پہ علی ہے تو یہاں پہ علی کو میں select کرلوں گا assign کرلوں گا اور اس کے بعد یہاں پہ respondent one جو ہے interviews conduct کیا گیا تھا کراچی سے اور علی کا جو ہے وہ interviews conduct کیا گیا تھا لاہور سے تو اب آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ file classification میں جو ہے جو بھی attributes assign کیے تھے اس کے آگے جو ہے values اور اس کی جو ہے وہ descriptive information جو ہے وہ add ہو چکی ہے اب اس کے بعد ہم جو ہے وہ case classification جو ہے اس کو دیکھیں گے کس طرح سے ہم attribute assign کر سکتے ہیں basically case classification جو ہے جو بھی case ہے person, people, participant جو ہے یہ اس کے demographics attributes ہیں تو یہاں پہ میں right click کروں گا اور یہاں پہ new classification جو ہے وہ میں یہاں پہ add کر لوں گا تو یہ basically یہاں پہ case classification میں demographics attributes ہوتے ہیں جیسے gender ہے, education occupation ہے, affiliation ہے تو میں یہاں پہ name اس کا جو ہے وہ case classification کا demographics یہاں پہ assign کر دیتا ہوں آپ کچھ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو جو ہے demographics جو ہے یہاں میں نے assign کر دیا click ہو کے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ demographics show ہو رہا گا اچھا یہاں پہ data نہیں ابھی show ہو رہا گا data کیسے آئے گا انٹریویس پہ click کیا اور اس کو آپ select کریں ctrl a اور پھر آپ right click کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ classification پہ اور جس بھی نام سے آپ نے جو ہے وہ folder بنایا ہوگا جیسے میں نے یہاں پہ demographics کی نام سے بنایا تھا تو show ہو رہا گا آپ نے جس بھی نام سے بنایا ہوگا تو یہاں پہ وہ show ہو رہا گا تو اس پہ آپ click کریں گے اب آپ جو ہے وہ demographics پہ یہاں پہ data show ہو رہا ہوگا اچھا اس کے بعد جو ہے کس طرح سے ہم attributes جو ہے وہ sign کر سکتے ہیں education جو ہے اور اس میں جو ہے values assign کر سکتے ہیں alert سے کہ احمد کی جو ہے وہ bba ہے اور ali کی جو ہے وہ bsaf ہے تو یہاں پہ وہ add کر دیں اسی طرح سے اس کی ان کی جو ہے وہ participant کی جو ہے affiliation company name جو ہے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں alert سے کہ یہاں پہ company name جو ہے یہ میں add کر دیتا ہوں company name تو اس میں values جو ہے ہو سکتا ہے کہ احمد جو ہے احمد جیسے جو ہے وہ انگرو میں job کرتا ہے اس کی affiliation جو ہے وہ انگرو ہے اور ali جو ہے وہ بوجی فٹی لیزر میں ہے تو یہاں پہ ffc جو ہے وہ اس کو add کر دیا تو اس طرح سے اور بھی آپ demographics آپ add کر سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ gender education name جتنے بھی آپ نے کیا ہوں گے وہاں پہ show ہو رہا ہوں گا attributes لیکن یہاں پہ value assign نہیں ہوگی same اس طرح سے آپ جو ہے یہاں پہ case classification میں جائیں گے click کریں گے اور پھر demographics پہ click کریں گے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ respondent one جو ہے respondent one جو ہے یعنی genders کا male ہے اور اس کی education جو ہے وہ یہاں پہ bba ہے اور اس کا جو ہے وہ company name جو ہے وہ انگرو میں job کرتا ہے affiliation انگرو ہے اور respondent two جو ہے اور اس کا جو ہے وہ بھی male ہے ali ہے اور یہ جو ہے اس کی education bsaf ہے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ ffc میں job کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ ان کے جو ہے وہ demographics جو ہے یہاں پہ بھی show ہو رہے ہیں gender education company name اس طرح سے ہے تو basically جو ابھی اس میں discuss ہوا ہے وہ file classification ہے اور جو ہے وہ case classification ہے تو ایک میں basically جو ہے data file related reference اور bibliographic analysis اس سے related چیزیں دی گئی ہیں اور دوسرا جو ہے وہ case classification case basically person ہے people ہے یا participant ہے اس کے demographic selected ہے تو یہ ہم اس طرح سے اس میں assign کرتے ہیں ان بیو میں ہی چرا لینے من کی جسولา